رمضان کا راشن کٹ ہے اور خاص کر کے جو لاکڈون ہونے کی وجہ سے بہت گھران کے اندر غور غریب کے گھران کے اندر راشنوں کی تکلیف کی وجہ سے اور نوجوان شکردان کمانے والے گھران بیڑی ہیں تو وہ یہ سب سے بہت تکلیف ہے تو وہ سوچ کو راشن باتنا کر بلکا ہمارے زمیرم اپکان صاحب ان کے محلے کے اندر ساٹھ ہزار لوگوں کو پچیس کلو چاوال کے ساتھ آٹا شکر نمک اور دال سب انہوں دیئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بولے کہ تمہیں بھی تمہارے محلے کے اندر بھارتی نگر میں ہو اور کام بھی رہن دیں جو بھی ضرورت مندد میں ہیں ان لوگوں کے گھران تک راشن پہنچاؤ گر کو بولنے میں اور ان لوگوں کو لاکو لائن میں کیوں میں کھڑا ہونا کو ان کے گھران کو پہنچاؤ گر کو بولے تو ٹھیک حساب کر گر کو بول کو میں بھی پکام کر لے دیکھو لاغ ڈاؤن کے اندر جتی حکومت کوشش کری اس سے کئی زیادہ لوگوں ساتھ دیئے لاغ ڈاؤن گر کو بولے ہندو دیکھ ہندو ہو مسلمان ہو تمیلوالا ہو کرشن ہو ہر ادمی اپنے حساب سے پابندی سے اپنے گھرہ میں تھے جیسے لاغ ڈاؤن اوپن کرے لاغ ڈاؤن اوپن کرے سے وہ بھی کس کے واسطے کپڑے کا پیپر کپڑا پرانا ہو جاتا گر کو بول کو کپڑے کے پیپر ان کو فائدہ پہنچانے کے واسطے ایک تو دارو کے دکانہ ہو لیں فائدہ پہنچانے کے واسطے وہ دو جنہیں کی وجہ سے پوری ہندوستان کی 130 کروڑات میں ان کو رستے لگا دا لیا تو ہمیں چیلیس چیلیس پانس دن لاغ ڈاؤن میں گھرہ میں روکا فائدہ کیا ہوا آج لاغ ڈاؤن کے اندر گھرہ میں روکا فائدہ کیا ہوا اس کے باوجود لاکھوں کے دارو کے دکانہ سامنے ہیں دیکھئے سید مجاہد الحمدللہ وہ زمانے سے کرتے آ رہے ہیں مگر آج بات کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس بھی مال ہے یہ صرف امتحان مالداروں کا نہیں ہے یہ امتحان غریبوں کا بھی ہے اور مالداروں کا بھی ہے غریبوں کا جو بھی مل رہا اس پر شکر آدھا کرے اور مالداروں کے لیے یہ بات ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ اللہ کے لیے قرش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ یہ ایک دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا دونہ دس گناہ آپ کو زیادہ لوٹائے گا اور اس کے اندر دس کلو چاول ہے پانچ کلو آٹا ہے اور ایک کلو شکر ہے آدھا کلو دال ہے لیٹر تیل ہے اور جو ہے بہت ساری دوسرے مسارے بھی ہیں اور تین کلو کا جو ہے پوری ترکاری کا اس میں پندو ہے پیاز ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں